اخیر میں پہنچنے کی بنیاد پر اللہ کا رسول ملہ حضرتِ حلیمہ کے مفتر مگر صرف اللہ جان رہا ہے یہ میرا رسول کوئی نہیں جان رہا ہے کہ یہ سب کا رسول ہے صرف اللہ جان رہا ہے ایک یتیم غریب بچہ سمجھ کر سیدہ دائی حلیمہ نے اٹھا دیا مگر اٹھانا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھوں نے دائی حلیمہ کا مقدر اٹھا دیا سوالی پر بیٹھی تو ہوا سے بات کرنے لگے دیکھئے گھر پہنچی تو مہینوں سے جن جانوروں کے تھن سوک گئے تھے دودھ کا اتطرہ نہیں تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آگئے میں بہت سرسری انداز میں آگے بڑھا ہوں تاکہ میں مین پوائنٹ پہ جا سکوں رات گزر گئے صبح صغیرے پڑوسہ نے کہا رہی ہے پڑوس کی عورت کلیجہ پیٹھتے ہوئے روتے ہوئے پلک پلک کر کہتی ہے بہن حلیمہ میں تو لوٹ گئی میں برباد ہو گئی کہ کیا ہوا کہ تُو جانتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر کے انتقال کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا کلیجہ کا خون پلا پلا کر میں نے اپنے بیٹے کی پرونش کیا میرا بیٹا اب چلنے لگا میرا بیٹا بولنے لگا تھا میرا بیٹا مسکرانے لگا تھا میرا بیٹا امہ امہ کہنے لگا تھا اچانک نہ جانے کون بیماری لگی کہ میرا بیٹا بستر سے لگ گیا ہے اب تو اٹھ بھی نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا میرا بیٹا بیماری سے اتنا تباہ ہے کہ علاقے کے ڈاکٹروں نے لا علاج خرار دے دیا ہے اے بہن ہم فریاد لے کر تیرے پاس آئے ہیں تم گاؤں گاؤں گھومتی ہو دہاں دہاں گھومتی ہو شہر شہر گھومتی ہو اگر کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ ہو تو بتا اتنا سننا تھا حضرت سیدہ دائی حریمہ نے ایک لمحے سوچا ہے ارشاد فرماتی ہیں بہن گھبراؤں مٹ میں تمہیں ایک پانی دیتی ہوں لے جا کر اپنے بیمار بیٹے کو پھلانا مجھے یقین ہے شام ہونے سے پہلے سورج دھوگنے سے پہلے پہلے پیرا بیٹا تندرستو کبانا ہو جائے گا اور جو بستر کے چپکا ہوا ہے یہ راستوں پر چلنے لگے گا حضرت سیدہ دائی حریمہ کی بات سن کر پڑوس کی واورت کرتی ہے بہن اس مسئیبت کی گھڑی میں مزاق نہ کرو دائی حریمہ نے کا بہن رکھ گھر کے اندر گئی کارٹ کے پیالے میں لگڑی کے کٹورے میں سرہ سا پانی لے کر آئی ہے اپنے پڑوسن دہن کو دے دیا ہے پڑوسن کسی نہ کسی طرح جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح بیمار بیٹے کو پھلائی ہے ابھی سورج دوبا نہیں ہے آسمان کے سینے پر سورج جگ مگا رہا ہے ابھی دو بھر گزرنے والی ہے ہاپتی کھاپتی پسینے میں بھیگی وہ عورت آ رہی ہے اور سیدہ حریمہ کے دروازے کو کھک کھڑا کے کہتی ہے اے بہن قسم ہے لا تو عزہ کی سرہ بندانا تو اس پانی میں کون سا جادو تُنے ملایا تھا حیات کا کون سا مسخہ تم نے ڈالا تھا زندگی کی کون سی بھمک تُنے ڈالی تھی کہا کیا ہوا ہے کہا تم نے شام تک کا وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا اٹھ کر چلے گا مگر جو پہر دھلتے بھلتے ہیں میرا بیٹا بستر سے اٹھ کر زمین پہ پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا ہے چند لمحوں میں تمہیں سلام کرنے والا ہے اے بہن پتا اس پانی میں کونسی دوا تھی تب سیدہ حلیمہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے ارساد کرماتی ہے پہر میں نے کوئی دوا نہیں دیا کل شام کو مکہ سے جس بچے کو میں لے گلائی میں نے اسی بچے کا پاؤں دھو کر تیرے بچے کو بھی لا دیا ہے اسی بچے کا پاؤں ٹھو کر تیرے بچے کو بھی لا دیا ایک پر اور ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک پر اور ذرا یا رسول اللہ کہہ دیجئے میں آنا چاہتا ہوں اپنے رنگ میں مگر میری تھکاوت مجھے روک رہی ہے کہ آپ تم اپنے رنگ میں مت آؤ مگر آپ دعا کریں کہ سرکار سرکاہی کا پیسان ہو جائے سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہِ خرم ہو جائے حضورت تازو شریعہ کا فیضان ہو جائے بول دیجئے اب ذرا دیکھئے اپنے نبی کی اضافت ہمارا نبی سرابہ موجزہ سبحان اللہ اور بولیے زور سے سبحان اللہ لا جواب ہے میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ارے نبی کی تو بات چھوٹ میرے سرکار سرکاہی تو ایسے پیر ایسے پیر گاڑی کا گاڑی کا نام بیل گاڑی ڈلائیور کا نام افدو سبحان پسیجر کا نام